اوم نمش شیوائے بہدہ ایک ایڈوکیٹ کے ناتے میرے پاس بہت سے کئی بار ایسے پرکرن آتے ہیں جن میں پولیس فی آر درج نہیں کرتی اور تھانے سے دھتکار کے بھگا دیا جاتا ہے آدمی چکل لگاتا رہتا ہے اور پولیس دوارہ فی آر نہیں لکھی جاتی اور اسے برگلا کر کے دھتکار کر کے وہاں سے بھگا دی جاتا ہے تو اس سمند میں کیا ہے کہ کچھ ماننی ہے اچھ نیالہ دوارہ سپریم کورٹ نے کچھ آدیش کی ہے تو ابھی تک سنگیان میں جو ہیں کل چھے آدیش ہیں اس پرکار کے جس میں سن دو ہزار آٹھ والا آدیش بہت مشہور ہے دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کبھی کبھی ایف آئی آر لکھنے سے پہلے جانچ کرنے کی بات کرتی ہے جانچ کی جائے تو یہ دو بندوں کو اس پشٹ کرنے کے لیے ہم نے یوٹیوب سے کچھ اچھی فلموں کا چین کیا ہے جس میں اس سمسیہ کا نیوارن دیا ہے تو میں نریندر سنگھ تومر ایڈووکیٹ مدھ پردیش ہائی کورٹ کھنڈ پیٹ گوالیر تتھا جیلا نیالے مورینا میں اس بات پر چونکہ بہت لمبے سمائے سے کاری کر رہا ہوں اور بہت کئی سمسیہیں میرے خیال سے اگر میں گنوں تو کم سے کم چار سو یا پانس سو ایسی شکایتیں آئی ہوں گی میں دس سال کے بھیتر میں کہ پولیس دوارہ ایف آئی آر ترج نہیں کی گئی اور بھگا دیا گیا تو اس سمسیہ کا نیوارن کیا ہے اس سمسیہ کا نیوارن ماننی سپریم کورٹ دوارہ کیا گیا ہے چھے آدیش ہوئے ہیں اور ابھی جو لیٹیسٹ ہے اس کو جون کے مہینہ میں پانچ ججوں کی بینچوں دوارہ یہ ثابت قائم رکھتے ہوئے دوہجار آٹھ کے آدیش کو باقاعدہ ایف آئی آر درج کرنا پولیس کی ڈیوٹی بتایا ہے پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے انکار نہیں کر سکتی اور یدی کوئی پولیس ادھکاری یا کرمچاری ایف آئی آر درج کرنے میں اسفل رہتا ہے دھارہ ایک سو چوون سی آر پی سی یعنی دنڈ پرکریہ سنیتہ کے تحت تو اسے تتکال برخواست کر کے جیل بھیج دیا جائے یہ اس پشٹ آدیش ہے اور اس کو ابھی لیٹسٹ آر آر ڈر میں قائم رکھا گیا ہے بلکل پانچ جنیوں کی بینچو دورہ ماننی ہے سروچ میں آلے تو اس پر ہم نے کچھ اچھی فلمیں ڈھونی کھوڑی اور یہ ایک عام سمسیہ ہے کہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو اس عام سمسیہ کا سمادھان ان فلموں کے جریعے آپ کو دیکھنے کو ملے دوسری بات یہ کہ کیا پولیس جو ہے اے بھائی آر درج کرنے سے پہلے جانچ کر سکتی ہے تو اس میں بھی ایک آدیش ہے ماننی سروچ نیالے کا جو کی مدد پردیش شاہسن کے کھلاف ہے مدد پردیش شاہسن ویرود جو ہے اس کا نام اس سمیں یاد نہیں لیکن مدد پردیش شاہسن کے دور ماننی سروچ نیالے نے آدیش دیا ہے کہ پولیس جو ہے بینا قائمی کیے یعنی بینا اے ف آئی آر درج کیے اے ف آئی آر سے پہلے کسی پرکار کی جانچ نہیں کر سکتی یعنی کہ وہ جانچ جو کر رہی ہے اس کا کوئی نمبر ہونا چاہیے کہ کس چیز کی جانچ کی گئی بینا نمبر کی جانچ نہیں کیا سکتی اس لیے کسی بھی پرکار کی پولیس اے ف آئی آر سے پہلے جانچ کرے گی تب جب اسے ایک نمبر دے دے گی اس نمبر کے تحت ہی جانچ کر سکتی ہے ان کسی پرکار سے جانچ نہیں کر سکتی اس لیے جانچ سے پہلے اس کی قائمی جروری ہے یہ مدر پردیش شاسن کے برد جو ہے ماننی سروچ نیائلے کا آدھے شاید تو ایسی ہم نے کچھ فلمیں تلاشیں جو کی لوگوں کے کام کی ہیں مطلب کی ہیں اور جنیت میں نیشنل نوبل یوتھ اکادمی گوالیٹ ٹائمز کے سعیوگ سے یہ فلمیں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پرستط کر رہے ہیں شاید آپ کو بھی کبھی ضرورت پڑے بھگوان نہ کرے آپ کو کبھی یہ پھئی اردہ جکرانے جانا پڑے کیونکہ تین چیزوں سے بان بچا ہے کہ ایک کھانا عدالت اور ہسپیکر یہ مدجنگ کی بنا ہے وہ اچھا ہے لیکن کبھی کلیے سے نو بتا جاتی ہے یہ جواب کی کام آئے ہیں آپ کو اپنے سوالوں کی جواب نہیں آئیں گے ہم نے یہ کچھ اچھے سالاشے یہ کچھ اچھے اچھے یہ جن کو ہم سکتے ہیں یہاں کی یہ کیایا کرے گے اکھٹھا کرے گے آپ کو دکھا ہے کیونکہ یوینکہ یہ دیکھیں یہ کچھ ہم یہ کنیاں کو یک Naturale سوالی اگر آپ کو ٹکس کے آبادیاں جنہیں یہ جام گا ہم لیکن پارکر یا عباشر ہو جیا تھا اس کو فلم کے لئے سب کو تکایا جائے بائم کری ہمیں موسیقی 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 ایف آئی آر درج کرنا ہی ہوگی ہر حال میں لیجیے دیکھیں یہ فلم ہے ہیلو پرنس آج ایک بار سمسیہ پر ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب پبلک کا کوئی بھی آدمی پولس کے پاس ایف آئی آر لکھانے جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر نہیں لکھی جاتی ہے پولس نے ایک یہ نیم بنا لیا ہے کہ اپنے جلے کا کرائم ریٹ کم کرنے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ ایف آئی آر ہی مذہب ہو کوئی کرائم ریپورٹ ہی نہیں ہوا تو اس کو سالف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کارن سے وہ آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتے ہیں اور آپ کو بینا کسی کارن کے کلاو کلاو کر کے ٹال دیتے ہیں آدمی انتدار تھک جاتا ہے اور کمپرمائز کر لیتا ہے اور ایف آئی آر نہیں لکھاتا ہے یہ بلکل غلط بات ہے کیونکہ اگر ہم ایف آئی آر نہیں لکھائیں گے تو جو کرائم کر رہا ہے اس کے موصلے بڑھ جاتے ہیں اور وہ دونی گتی سے کرائم کرتا ہے تو ایسے کسی بھی جگہ پہ جہاں پر آپ کی ایف آئی آر نہ لکھی جائے آپ کے پاس ایک اور راستہ ہے آپ ترنت اس ایف آئی آر کو بنا کر چاہیں وہ کسی وقیل کی مدد سے بنائیں چاہیں خود بنائیں اور ایسے سپ اپنے جلے کے ایسے سپ ڈی آئی جی اور سمبندیت پھلس حدکاری گرنوں کو اور سمبندیت تھانا کو ایسے سپ ڈی آئی جی اور سمبندیت تھانا دھیکش کو ریجسٹرڈ پوست سے بھیج دیں ریجسٹرڈ ایڈ پوست کوریئر نہ کریں پرائیویٹ کوریئر بلکل نہ کریں ریجسٹرڈ ایڈ پوست پوست آفیس سے اور اس کے بابزود اگر آپ کی ایف آئی آئی درش نہیں ہوتی ہے تو آپ پورٹ میں جائیں اور سیکشن ون فیفٹی سکس سب کلاوس تھری کے اندر پر جو کی پاپلرلی ایک سو چھپن تین لوگ بولتے ہیں اس میں جائیں اور کسی لائر کے مات ایم سی جائیں گے تباہ اور اس میں جا کر کوٹ سے یہ کہیں کہ سب ہماری ایف آئی 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 درش نہیں ہو رہی ہے ہم نے اس اس لیٹر سے وہاں درش کرانی کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد ہم نے یہ ریجسٹرڈ ایڈ پوست پوست پویجی تھی اس کے بعد بھی ہماری ایف آئی 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 درش نہیں ہوئی اس لیے جو ہے ہم یہ ایف آئی 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 آئ ایک سو چھپن تین کے پروویزن کا آپ لوگ سب لوگ فائدہ اٹھائیے اور اگر آپ کے فیار درش نہیں ہو رہی ہے تو پورٹ میں جا کر پورٹ سے ڈریکشن دلوائیے پولس کو کہ فیار درش کریں دوسری ایک بات اور مجھ سے پوچھی گئی کہ آج کل ڈیورٹس کی کیسز میں لڑکیوں کی طرف سے لڑکے پکش کی طرف ور پکش کے خلاف انعوشک دواب بنانے کے لیے جھوٹی سچی فیار کر رہی جا رہی ہے کہ سب یہ ہم سے دہج مانگتے تھے ہم کو پرتالت کرتے تھے ایسا ویسا اور ور پکش کس بات کے دواب میں آ کر کمپروائز کر لیتا ہے تو جہاں پر بات صحیح ہے وہاں تو ضرور فیار درج ہونی چاہیے اور وہاں پر ضرور کارفائی بھی ہونی چاہیے لیکن انعوشک دواب بنانے کے لیے یہ فیار کرانے کا جو سسٹم جو کلچر چالو ہو گیا ہے یہ بہت غلط ہے تو میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پولیس ترنت آروپیوں کو آریسٹ نہیں کر سکتی گرفتار نہیں کر سکتی یہ کانون میں پروائیڈڈ ہے کرمینل پروسیجر کوڑ میں پروائیڈڈ ہے اور اور علاوات ہائی کوڑ کا بڑا ہی سپسٹ آرڈر ہے اور سبھی پولیس مکھیالیوں پر اور پولیس تھانوں پر وہ ججمنٹ کی کو بھی سرکولیٹڈ ہے آدیش یہ ہے ہائی کوڑ کا کہ کسی بھی مقدمے میں جیسے کی یہ اگر کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پہلے پولیس اس کے بارے میں چھانبین کریں گے پتہ کریں گی انویسٹیگیشن کریں گی اور انویسٹیگیشن کے دوران اگر اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ آفنس واقعی میں کمٹ کیا گیا ہے تب وہ آروپیوں کو گرفتار کر سکتی ہے اور کوڑ میں چارشیٹ سمیٹ کریں گے تو چارشیٹ سمیٹ کرتے وقت وہ آروپیوں کو ایسٹ کر سکتی ہے اس سے پہلے ایسٹ نہیں کر سکتی ہے اگر کوئی بھی پولیس والا یا کوئی دروگا یا کوئی بھی انیویکتی آپ کو اس بات کے لیے مجبور کرتا ہے کی ایف آئی آر دائر ہونے کے ترنت بعد وہ آپ کو ایسٹ کرنے کی دھنگی دیتا ہے تو آپ اس کے خلاف کورٹ میں درخواست لگا سکتے ہیں کورٹ میں جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ آدیش دیا جائے کہ پہلے یہ انویسٹیگیشن کریں سچائی کا پتہ کریں اور اس کے بعد آریسٹ کی نوبت آئے گی تب دیکھا جائے گا تب مجھے جو بھی کانون میں ریمیڈی ہوگی بیل کی یا آریسٹ اسٹے کی وہ میں ریمیڈی لوں گا تو کسی کے بھی دھنکانے میں نہ آئیں کانون کی جانکاری رکھیں اپنے پاس اور اس کا استعمال کریں تھینکی ہلو دوستوں کیسے ہیں نمشکر سادر جیجی نیل جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل کے جریعے میں آپ لوگوں کو کانون کے بیبھین بیبھین وشیوں کے بارے میں جانکاری دیتا آ رہا ہوں اور آج ہم بات کریں گے ف آئی آر یا پرثم سوچنا ریپورٹ کیا ہوتی ہے اور اسے کسی بھی پولیس چوکی میں یا تھانے میں کیسے درج کیا جاتا ہے کسی بھی وقتی کے دورہ کسی بھی اپرات کے بارے میں کی گئی پہلی سوچنا جو پولیس چوکی یا پولیس تھانے میں دی جاتی ہے جس کے اندر اس اپرات کے بارے میں پورا بیورن دیا جاتا ہے اس اپرات کے بارے میں پورا بیورن ہوتا ہے اسے پرثم سوچنا ریپورٹ یا ایف آئی آر کہتے ہیں اب پرشنیہ ہے کہ اس ایف آئی آر میں جو وقتی ایف آئی آر کر رہا ہے کن کن باتوں کا سماویش کریں تو کسی بھی ایف آئی آر کے اندر جہاں پر گھٹنا گھٹت ہوئی اس اسطحان کا تاریخ کا اور سمیہ کا اس پشت بیورا ہونا چاہیے پوری گھٹنا کا جو اس وقتی کو جانکاری ہے سمپون سواویش ایف آئیر میں کیا جانا چاہیے اور جس وقتی نے اپراد کیا ہے کس طریقے سے اپراد کیا ہے اس کی بھی جانکاری اس ایف آئیر میں اس پشت طور پر دی جانی چاہیے کوئی ساکشی گھن ہے جنہوں نے اس اپراد کرتے ہوئے دیکھا ہے یا اور بھی کوئی گواں ہے ان کا بھی جکر اس ایف آئیر میں اس پشت طور پر کیا جانا چاہیے جب کوئی وقتی کسی تھانے یا پولیس چوکی میں ایف آئیر درج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں کا پولیس ادھیکاری اس ایف آئیر کو اپنے ریشتر میں لیکھتا ہے اور اس کی ایک پرتی لپی ایف آئیر کرنے والے کو دیتا ہے ایف آئیر ہے اسے اپنے پاس سمال کے رکھنا چاہیے ہمیشہ ایف آئیر پراث ہونے کے بعد پولیس سنگیہ پراثوں کے سمبند میں سنگیان لیتی ہے اور ان کے اوپر کاروائی کرتی ہے دوسری بات اگر کوئی انپڑھ کرتی ہے تو وہ تھانے جا کر یا پولیس سوکی میں جا کر جب ایف آئیر لکھواتا ہے تو چونکہ وہ انپڑھ ہے تو پولیس ادھیکاری اس کے بتائے گئے ویورن کو اپنے ریشتر میں درج کرتا ہے اور درج کرنے کے بار وہ پورا ویورن وہ پورا گھٹنا کرم کا بیورہ اس کو واپس پڑھ کے سناتا ہے جو ایف آئیر کر رہا ہے ایف آئیر کرنے والا چونکہ انپڑھ وقتی ہے تو وہ اس کو دھیان سے سنے اور اگر اس کو لگتا ہے یہ جو کچھ اس نے بولا وہ بہت سہی دھنگ سے لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر اپنے سائن کر کے اس کی ایک پرتیلی بھی پراب کر سکتا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے کوئی چیزوں کا سماویش جو ہونے سے رہ گیا ہے یا پولیس ادھیکاری نے کچھ چیزوں کا سماویش نہیں کیا ہے تو وہ اس ایف آئیر میں سنشولن کرنے کے لیے یا کرکشن کرنے کے لیے اس پولیس ادھیکاری کو کہہ سکتا ہے یہ تو طریقہ ہو گیا کی ایف آئیر پولیس ٹیشن یا پولیس چوکی میں کیسے کریں لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پولیس یا سکشم ادھیکاری جو وہاں تھانے میں ہیں ایف آئیر لکھنے سے منع کریں تو آپ کو یہ ادھیکار ہے کہ آپ اس ایریا کے پولیس ادھیکشک یا اپ پولیس ادھیکشک کو لکھت میں پرثم سوچنا ریپورٹ جدگے ڈاک کے دور بھی بھیج سکتے ہیں اور پولیس کے ادھیکشک یا ادھیکشک اس کو کنسرننگ تھانے میں مار کرتے ہیں اور آپ کی شکایت پر کاروائی کی جاتی ہے تو یہ ایف آئیر کرنے کا طریقہ ہے ساری گھٹناوں کا سمیہ اس تھان پریشتیوں کا کس وقتی نے اپراد کیا ہے کیسے اپراد کیا ہے اور اس کی نیت کیا تھی ان سب باتوں کا سمیہ ویش جرور کریں فیر کے اندر اور میرے آگے کے ویڈیوز دیکھتے رہیں آپ کو کانون کے ویشتوں کے بارے میں میں اسی طرح سے جانکاری دیتا رہوں گا اور میرے اس چینل سے جڑے رہیں اس کو سبسکرائب کریں جرور سبسکرائب کریں اور لال بٹن نیچے شور آئے اس کو دباتے رہیں دبانے سے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور مہتپل وشیخ جو کانون کے ہیں ان کی جانکاری پر آپ کرتے رہیں کہ آج ایک بہت کومن قویشن ہم پوچھ رہے ہیں what to do if police does not register an FIR یادی بھارتی پولیس پراثم سوشنا report register نہیں کرتی تو کیا کریں اکثر لوگ پولیس تھانے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی گھٹنا ہو گئی کوئی چوری ہو گئی یا کوئی اور دوسری گھٹنا ہو گئی اور پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ پراثم سوشنا report لکھئے FIR لکھئے پولیس ایک صادق آگز پہ جو complaint لے کے جاتے ہیں لوگ وہ تو رکھ لیتی ہے اس کو سیل سائن کر کے لیکن اس کے آگے ان کو پراثم سوشنا report لکھنی ہوتی ہے first information report لکھنی ہوتی ہے وہ نہیں لکھتے so indian police generally does not register FIR easily they often demand for bribe and what they do is they take the complaint on a plain piece of paper they seal and sign it and give it back to you but that's not the first information report the first information report should go into the computer system it should have a number and the complainant or the person who has suffered the loss should get a free copy of the first information report and police generally they do not register the first information report even if they are supposed to register so what do you do پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اپراد کیا ہوتا ہے let's understand the offense اپراد کو سمجھتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی اپراد ہوا ہے تو پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ شانت دماغ سے آپ پوری گھٹنا کے بارے میں سوچئے اس کو ایک پیپر پر ٹائپ کرائیے اور اس میں دن، دنانگ، سمیہ جتنے ڈیٹیلز ہو سکتے ہیں اس کو ڈالیے اور اس کی دو کاپیز لے کر آپ پولیس ٹیشن جائیے اس میں سیل اور سائن کروا لیجئے ان سے ریسیونگ لے لیجئے ایک کاپی پہ تو یہ جو سیل سائنڈ ہستاک شرط پتی ہو گئی یہ ایک محاذب پورن ڈاکیمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں پولیس کمپلینٹ یہ ایف آئی آر نہیں ہے یہ صرف پولیس کمپلینٹ ہے ت swoją کاری ہے پوریس کمپلینٹ portions چو سیدا ہے going لے مختصyim دور ropes آپ والدیات آپ کو پیدا are پischeکرا jorn Anthload پوریس دور آر رکھا so once it is sealed and signed this is called a police complaint remember this is not a first information report so sometimes police officers don't even act on such police complaint just file it somewhere and nothing will happen to it so then verbally ask the SHO to register the first information report then you tell us that we have complained about this then you tell us the first information report now police officers tell us that we can't do this and we can't do that so police will come up with several excuses that we cannot register a first information report and this is not the process and that is not the process and they try to fool around with the people so then as a citizen you have to be intelligent in a country you have to be intelligent you have to understand what is cognizable offense what is cognizable offense what is cognizable offense cognizable offense is our offenses which are of serious nature so many examples are cognizable offenses theft, murder, attempt to murder, rape, eve teasing, assault, theft, rape, 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 attack so these are cognizable offenses so these are only some examples of cognizable offenses which are serious offenses that are serious offenses so if we are such a crime so Supreme Court has given us the 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 Supreme Court's order is that the Supreme Court must register the FIR within 15 days this order is called this order is called in a case called Lalita Kumari versus State of UP writ petition 68 of 2008 remember this is an order of the Supreme Court and it is applicable to all the courts all the police stations in India so Supreme Court has said One of which they have been told police Amber from 15 days in a case called Justice of FIR register so this case of state It is going to be State of Uttar Pradesh Bhanam Lallita Kumari Revelation 68 of 2008 so police 15 days if inside if I am not ہوگی نہیں لکھتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کی افمان نہ کر رہے ہیں if the police is not registering the FIR within 15 days they are going against the سپریم کورٹ they are doing contempt of the سپریم کورٹ ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے تو پھر آپ کیا کریں اگر آپ کیا FIR ابھی بھی ریجسٹر نہیں ہوئی ہے تو what if SHO does not register the FIR یادی تھانہ پراباری پراثم سوشنا نہ رپورٹ نہ لکھے تو کیا کریں ایک فارمالیٹی اور کرنی ہوگی آپ کو جو آپ نے ایک complaint دی پولیس رپ کو سیل سائن کر آکے original copy اپنے پاس رکھ لیجئے اس کی photocopy کرائیے اور ایک پیج کی complaint superintendent of police کو دے کر آئیے so take the complaint that you've given in the police station get it photocopied and add it to a one page complaint to the superintendent of police or the SP of the police of your area complaint to him get a seal sign from the superintendent of the police normally even when you give the complaint to the superintendent of the police the police department is so shameless that they don't register the FIR police department اتنا بے شرم ہے کہ superintendent of the police کو بھی complaint دینے کے بعد بھی وہ FIR نہیں لکھتے ہیں اور رشوت مانگتے ہوں اور طرح طرح کے کام کرتے ہیں لیکن رشوت مت دیجئے بلکل ان کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے اتنے پیسے میں آپ ایک سستہ سا وکیل کریے جو پانسو ہزار روپے لے لے آپ سے اور اس کو بولیے کی یہ ایک section 156 3 کے تحت دھارہ 156 سے رپی سی کے تحت ایک کیس لگا دے مجیسٹریٹ کے کورٹ میں جہاں بولا جائے کہ سپریم کورٹ کا آدیش ہے لالیتہ کماری بنام سٹیٹ اف یو پی میں کی سنگے اپراد کی پراثم سوشنا رپورٹ درج کرنی ہی ہوگی so don't give bribe to the police what you can do is hire us advocate who will take 500 or 1000 rupees from you and tell him that we want to file a petition under section 156 3 of the crpc that police is not registering the case of a cognizable offense and they are disobeying the order of the supreme court lalitha kumari versus state of up so and this case will not take long یہ کیس زیادہ ٹائم نہیں لگتا زیادہ سے زیادہ ایک مہینے میں آپ کو نرنے مل جائے گا مجیسٹریٹ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے بول دیا منڈیٹری ہے آوشک ہے آپ کو لکھنی ہی پڑے گی فرسٹ انفرمیشن رپورٹ پراثم سوشنا رپورٹ پولیس کو لکھنی ہی پڑے گی نہیں تو پولیس کے ورد کاریوائی ہو جائے گی اور تو آپ جائیے مجیسٹریٹ کے پاس کرئیے ایک مہینے کی بھیتر آپ کو آرڈر مل جائے گا اور میرے ساتھ کیا ہوا میں نے مجیسٹریٹ کو اپروچ کیا مجیسٹریٹ نے میری کمپلینٹ خارج کر دی میں نے سیشن سکورٹ میں لگایا سیشن سکورٹ میں لگایا تو مجیسٹریٹ کو دنیا بھر کی باتیں سننی پڑی تھی ایک مجیسٹریٹ کو یہ بولا گیا کہ آپ نے اپنے مستش کا پراؤگ نہیں کیا اور پولیس کو آدیش دیا جائے کہ انہوں نے اپنے کرتویوں کا پالن نہیں کیا اور پراؤگ سوچنا ریپورٹ لکھی جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف تھوڑی سی آویرنس چاہیے اور جیسا میرے ساتھ ہوا ہو سکتا ہے آپ کو مجیسٹریٹ کے ہاں ہی آپ کو آرڈر مل جائے ہی تو آرڈر مل جائے 3 of CRPC and we will be uploading more videos in future. Thank you. Hi, I am Ram Kopar, one of my Charter Condent Insurance Surveyor. I am going to share with you. کبھی کبھی ایسی استیتی آجاتی ہے کہ آپ کی affair کسی بھی صورت میں در جھوڑتی نہیں ہے. اب آپ کیا کریں؟ آپ نے پولیس میں ویجیٹ کر لیا، صور نمبر میں کال کر لیا سب تحقیقہ سارے چیز کرنے کے بعد آپ بالکل پریشان ہوگے بھی. affair ابھی بھی. اب ہم کیا کریں؟ ایسے کیس کے اندر جو لوکل پولیسوں والے نے یا ہمارے کانون تندرین بہت اچھا طریقہ نکالا کہ آپ کنسرنٹ ACP ایسیشنل کمیشنل اور پولیس یا ڈی سی بی کے بعد جا کر کے درخواست کرتے ہیں کہ صاحب میں نے یہاں پہ لاؤس ہوا ہے چھوڑی ہوئی ہے اور میری affair درجنے ہوئی ہے ان کو آپ درخواست کر سکتے ہیں چھوڑ وہ کیا کریں گے؟ کنسرنٹ پولیسوں والوں کو ہدایت دیں گے کہ بھی آپ جا کے وہاں اپایٹ درج کیجئے یہ تو ایک طریقہ آپ ACP کے جا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ بڑھتا ہے اگر پھر بھی اگر نہیں ہو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کب ہر ایڈیا میں ایک ایک لوکل مینجسٹر ہوتے ہیں ایک مینجسٹر کا اندر میں کئی تھانے آتے ہیں تو ان کو اوپر ایک مینجسٹر ہوتا ہے جو کوٹ بغیرہ مینجسٹر کو ایک درکاز کر سکتے ہیں صاحب میرا لاؤس ہوئی چھوڑی بھی اور بھی لیکن لیکن پولیس والے درجیں نہیں کریں اب مینجسٹر کو اپلائیں گے مینجسٹر کیا کریں گے؟ اس اپلیکیشن کو اوپر مارک کر دیں گے تھانے کو بھی آتے ہیں تو آپ جا کر وہاں پر ایفائر درج کیجئے اب سوالیں ہوتے ہیں کہ یہ ایک مینجسٹر کا طریقہ ہویا کہ آپ جو آپ اپنا سکتے ہیں کیا ہوا اگر مینجسٹر کی یہاں سے بھی اگر آپ کو ایفائر درج اب آپ کیا کریں گے؟ تب آپ تیسرا طریقہ آپ کو یہ نکل تب فائنلی کہ آپ کو کورٹ میں جانا چاہیے آپ اپنے ایریا کے ڈسٹرک کورٹ میں یا اپنے سٹیٹ کے کورٹ میں جا سکتے کے بھی میرے پولیس والے کو ہدایت دی جائے کہ یہ مرمہ چوری ہوئی ہے لیکن میرا پر ایفائر درج نہیں ہوئی ہے ایفائر درج ہوئے جو آپ کو ایفائر اگر نہیں ہونے بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے جو ایک عام آدمی کل کے دن اگر چاہے تو کوٹ کا اپروچ کر سکتی ہے ایفائر درج کرنے لے ایک چیز بہت کلیر ہے انسولنس پالیسی اگر آپ نے لی ہے انسولنس کلیم اگر آپ کا ہے ایفائر ایز ای مست ایفائر اگر ہوئے بگر آپ کو کلیم کسی بھی صورت میں ملی نہیں سکتا چوری ہوئی یا نہیں یہ ایک ہی عامی بہت سکتا ہے وہ ہے پولیس پولیس اگر نہیں کرتی تب آپ الگ الگ دروازیں کھٹ کھٹ آ سکتے ہیں ایسی بی ڈی سی بی دوسرا میسٹری ہے تیسرا is the final is the court آپ کوٹ کندر دعا سکتے ہیں مجھے ایفائر نہیں ملے ایفائر چاہیے مجھے تو اگر ایفائر آپ کو مجھاتی تب آپ کے لیے انسولنس کمپنی آپ کے کلیم کو انٹرٹین کر لگی this is my advice to the general public address میں رام گوپال ورما چارٹ رکھونے میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے insure and be secure یہ کتاب اس کتاب کے اندھے الگ الگ چیزوں میں نے سارے کے سارے چپٹر میں ڈالے ہیں یہاں بھی یہ کتاب آپ کے پاس رہے لگتی ہے یہ آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں www.ramgopalvarma.webstarts.com اس والے سائٹ پہ آپ جا کر کے کتاب کو فریلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کتاب سے اپنے جو بھی آپ کا پریشانی ہو ان سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کتاب سے ریفنس لے سکتے ہیں ڈھنیہ بات ڈیش بھر میں لوگوں کی یہ شکایتیں عام ہیں کہ پولیس ان کی شکایت نہیں لیتی ہے یا پھر ایف آئی آر درج نہیں کرتی ہے یا دی اس نے شکایت لے بھی لی اور ایف آئی آر درج بھی کر لی تو سمجھت کارروائی نہیں کرتی ہے پولیس ایف آئی آر درج نہ کرے تو کیا کریں اسی سمسیہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سروچ نیائلے نے آدیش دیا ہے کہ یا دی پولیس آپ کی ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کریں تو آپ سمبندھی شکایت کے ساتھ سٹی مجسٹیٹ سے سمپر کریں ایف آئی آر پر سروچ نیائلے کا آدیش سروچ نیائلے نے کہا ہے کہ عام لوگوں کو چاہیے کہ یا دی ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے تو سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو چوان تین کے تحت انہیں پہلے پولیس ادھیکشک یا سیکشن چھتیس میں ورڈک ان پولیس ادھیکاری کے پاس جانا چاہیے یا دی پھر بھی ایف آئی آر درج نہ ہو تو سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو چھپن تین کے تحت سٹی مجیسٹیٹ کے پاس جائیں نہ کہ دھارہ چار سو بیاسی کے تحت سمبندھت ہائی کوٹ کے پاس جائیں ہائی کوٹ ماملے کو سننے سے منع کر سکتی ہے عام لوگ یا دی چاہیں تو دھارہ دو سو کے تحت مجیسٹیٹ کے پاس آپرادھک شکایت بھی درج کر آ سکتے ہیں سروچ نیائلے نے کہا ہے کہ اس کے آدیس کو سروچ نیائلے کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپروکت نردیس کو پڑھیں اور اپنے شیطر کے پولیس اسٹیشن میں اپنے ادھیکاروں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں سٹی مجیسٹیٹ سترک رہیں اور پولیس ادھیکاری دوارہ کسی بھی طرح کی انپالنا میں کمی کے شکایت کو گمبھیرتہ سے لیتے ہوئے نہ صرف اس ادھیکاری کے خلاف کارروائی کریں بلکہ سجا کے طور پر جیل بھی بھی سکتے ہیں عدالت نے چودہ ساتھ دوہجار آٹھ کو ویبستہ دی تھی کہ دیش کے سبھی راج ایوم کیندر شاسید پردیش کے مکھ سچیو ایوم سبھی پولیس مہا ندیسک یہاں سنشت کریں گے کہ دیش کے سبھی پولیس اسٹیشن میں لوگوں کی شکایت آتے ہی ان کی افائیار درج کی جائے ید افائیار درج نہیں کی گئی تو اس کی شکایت سمبندی سٹی مجیسٹیٹ کو کریں جو کی نہ صرف افائیار درج کرنے کا آدھیک جاری کریں گے بلکہ آدھیک جاری ہونے کے چوبیس گھنٹے کے اندر افائیار درج ہونا بھی سنشت کریں گے ید ایسا نہیں ہوا تو مجیسٹیٹ سمبندید پولیس عدکاری کو اوماننا کے تحت سجا دیں گے جو کی سرویس رول کے تحت برخواستگی کے علاوہ جیلی آترہ تک کچھ بھی ہو سکتا ہے سروچ نیالے نے بارہ گیارہ دوہجار تیرہ کو اپنے فائنل آدیس میں کہا ہے کہ کسی بھی پولیس اسٹیشن کی ڈائیری ایک مہتپونٹ دستاویج ہوتا ہے جس میں عام لوگ کی سبھی شکایتیں درج کی جانی چاہیے شکایت درج ہونے کے بعد اس پر پراتھنیک جانچ ہو کہ اس میں کون سا اپراد بنتا ہے اگر سنگے اپراد ہے تو دھارہ 154 کے تحت اف آئی آر درج کر اس کی کوپی شکایت کرتا کو اپلبد کرائی جائے یادی سنگے اپراد نہیں ہے تو پراتھنیک جانچ کر کے شکایت کرتا کو اف آئی آر درج نہیں ہونے کے کارنوں سہید سوچت کرتے ہوئے شکایت بند کی جا سکتی ہے سنگے اپراد کی شکایت ملنے پر اف آئی آر درج نہیں کرنے پر سمبندیت ادھکاری کے خلاف کارروائی سنشت کی جائے اس لیے یادی پولیس ادھکاری آپ کی اف آئی آر درج نہ کریں تو آپ نیڈر ہو کر ان کے خلاف شکایت کریں اور اپنی اف آئی آر درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچ سکے لوگ سے وہ ادھکاروں سے جڑی ہر جانکاری موسیقی 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 موسیقی